اسلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وائر اور کیبل میں کیا فرق ہے یہ سوال لیکٹریکل انٹرویو میں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں پہلی چیز وائر ہو یا کیبل دونوں ہی کنڈکٹر ہیں کنڈکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کنڈکٹر اس میٹیریل کو کہتے ہیں جس میں سے کرانٹ آسانی سے گزر سکے تو کنڈکٹر کے لیے زیادہ تر کپر اور الیمینیوم کا استعمال کرتے ہیں تو وائر ہو یا کیبل دونوں ہی کنڈکٹر ہیں تو پہلے وائر کے بارے میں جان لیتے ہیں وائر کو ہم تار بولتے ہیں وائر ایک ایسا کنڈکٹر ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی انسولیشن نہیں ہوتی ٹرانسمیشن لائن میں جو کنڈکٹر استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی انسولیشن نہیں ہوتی اس لیے ہم اس کو وائر بولتے ہیں موٹر وائنڈگ کے لیے جو کنڈکٹر استعمال ہوتا ہے اس کو بھی ہم وائر بولتے ہیں اگر کوئی بھی کنڈکٹر اس کے اوپر انسولیشن نہیں ہے تو اسے وائر بول سکتے ہیں وائر کی دو ٹائپ ہوتی ہیں سالڈ وائر سٹرینڈڈ وائر تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سالڈ وائر کیا ہوتا ہے سالڈ وائر ایک سنگل کنڈکٹر ہوتا ہے یہ زیادہ فلیکسیبال نہیں ہوتا تو اب ہم سٹرینڈڈ وائر کو دیکھ لیتے ہیں تو سٹرینڈڈ وائر میں بہت زیادہ کنڈکٹر ہوتے ہیں سٹرینڈڈ وائر فلیکس عبال ہوتا ہے تو اب ہم کیبل کو دیکھ لیتے ہیں اگر کسی بھی کنڈکٹر کے اوپر انسولیشن کی لیئر ہے تو اس کو ہم کیبل بولیں گے کیبل کی بہت سی ٹائپ ہوتی ہیں سنگل کور کیبل ٹو کور کیبل تھری کور کیبل فور کور کیبل ملٹی کور کیبل تو انٹرویو میں آپ نے اس سوال کا کیا جواب دینا ہے کہ اگر کوئی بھی کنڈکٹر ہے اس کے اوپر انسولیشن کی لیئر نہیں ہے تو اس کو ہم وائر بولیں گے وائر میں سے اگر کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر ہم ٹچ کریں گے تو ہمیں الیکٹرک شاک لگے گا اور اگر کسی کنڈکٹر کے اوپر انسولیشن کی لیر ہے تو اس کو ہم کیبل بولیں گے کیبل میں سے اگر کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر انسولیشن کی لیر ہے انسولیشن ہونے کی وجہ سے ہمیں الیکٹک شاک نہیں لگے گا